موسیقی 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 اسلام علیکم آداب 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 کہیے جناب کیا حال چال ہیں کیسے مزاج ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں فٹ ہیں انرجیٹک ہیں ارے کیا بات ہے آپ کیا سوچ رہی ہے آج پیچھے سے سٹ کہاں چلا گیا بھئی آپ کو یاد ہے آج کیا تاریخ ہے آج ہے سولہ جولائی دوہزار انلیس آج سے پورا ایک سال پہلے بریکپسٹ اٹھوم کا پہلا شو لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا یعنی آج ہمارے شو کی پہلی سالگرہ ہے تو ہم نے سوچا کہ یہ سٹ کے اوپری روز ہم ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں بریکپسٹ اٹھوم بریکپسٹ اٹھوم بریکپسٹ اٹھوم لیکن آج ہم نے جانا ہے اس شو کو لے کے سٹ سے باہر بھئی سالگرہ ہے نا باہر جا کے ناشتہ باشتہ کرتے ہیں اور وہ اسلام آباد جس کے حسن کے چرچے دنیا بھر میں ہیں اس اسلام آباد کا جو خوبصورت موسم ہے کہیں بادل ہیں کہیں دھوپ ہے دھوپ اور پچھاؤں کا کھیل چل رہا ہے تو یہ خوبصورت سا اسلام آباد بھی آپ کو دکھائیں اور ساتھ ساتھ آپ سے ہم بات یہ بھی کریں کہ آج کے اس پیشل اپیسوڈ میں کیا کیا ہونے والا ہے تو ہماری جو ریگلر سیگمنٹ ہوسٹس ہیں ان سے آپ کی ملاقات کروائی جائے گی ان سے دل کے دل کے بات پوچھے گی کہ ان کو ہمارے پروڈیوسرز نے توسیق بھائی نے کتنا تنگ کیا ایک سال اور ان کا یہ پورا ایکسپیرینس کیا سر رہا لیکن اس کے علاوہ ہمارے کچھ زبدس قسم کی سیلیبرٹیز بھی ہیں کچھ میوزک کی انڈسٹری سے کچھ ڈراما کی انڈسٹری سے وہ بھی ہمیں مبارک دینے آئے ہیں اور ان سے بھی آپ کی ملاقات کروائی جائے گی اور خاص طور پر آپ کو میں بتاتا چھنوں کہ پی ٹی وی کے چیرمن عرشد خان صاحب اور ایم ڈی پی ٹی وی آمیر منظور یہ دونوں آج ہمارے سپیشل گیسٹس ہوں گے ان سے کچھ ہم بات کریں گے کہ ان کی پی ٹی وی کی کیا یادے ہیں اور یہ پی ٹی وی کو اب کن کس ویژن کے ساتھ کس طرف کو لے کر چل رہے ہیں تو بریکفنسٹ ایٹھوم کے لیے آج بڑا دن ہے آج ہماری سال کر رہا ہے سو یہ سب گپ شپ ہوگی آپ ہمارے ساتھ رہیے ایک چھوڑا سا بریک لیں گے اور پھر آپ کو ناشتی کی ٹیبل پہ لے کر چلتے ہیں ابھی ملتے ہیں Breakfast at Home Breakfast at Home کی سالگراہ کے سپیشل شو میں آپ کو ایک بار کہیں گے ہم ایک بار پھر خوش آمدید ہمارے ساتھ اس سیکمنٹ میں موجود ہیں ٹرینر کاشیف کوٹ کچھینیو والی ماہم پیارے پیارے سیٹ والے عبداللہ ہمارے ساتھ رہیے اور دکٹر ناشین گوڈ مارنگ آپ سب کو سالگراہ موارے آپ کو سالگراہ موارے یکین آرہ کاشیف کے ایک سال گزر گیا ہے اور پھر ایکسپیرینس ایکسپیرینس پیادی بات تو ہی ہے کہ یکین بلکل نہیں آرہا ایک سال کیسے گزر گیا پتے نہیں چلا ایکسپیرینس بہت اچھا تھا بہت مزا آیا کیسے گزرا کماد ہو گیا عبداللہ آپ نے ہمارا ساتھ دیزائن کیا ساتھ کی بہت زیادہ تاریف ہوئی ہے ہر کسی نے ہمارے دوسرے کالیگز پرائیوٹ چینلز پہ ہیں ہر کوئی کال کر کے کہہ رہے کہ بیٹی بھوم کے بریکفرسٹ اتھوم کا ساتھ یہ کیا چیز ہے کس نے بنایا ہے کیا سب فیل ہوتا ہے جب اتنی تاریف ہوئی ہے اندسٹری میں آپ کے ساتھ کی بہت اچھا فیل ہوتا ہے دیفنیٹلی اور اسپیشلی اگر ہم اس فائٹ کو دیکھیں کہ پہلی دفعہ میں نے کوئی اس طرح کی چیز کی تھی تو ایتنا سارے پوزیٹیو رسپونس ملے تو کافی ایک اچھی فیل فیل ہوتی ہے سریل سی فیل ہوتی ہے ڈاکٹر ناشین آپ پہلے دن سے شو کا حصہ ہے بلکل لوگوں کو آپ نے نیٹریشن کی دائیٹیں بتا بات کے اچھے healthy lifestyle کوئی مانتا ہے آپ کی بات بلکل مانتے توسیق ایک تو پہلے میں کہوں گے ہمارا میرے پاس پیشنٹس کوئیٹا کے کسی دور دراز علاقے سے ہمارے پاس آتے ہیں اور سندھ کے انٹیریئر سے میرے پاس آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو سنا تھا اور جس طرح آپ کا شوک ایک تو پہلے شوک ہی بہت تاریف ہوتی ہے اس کے بعد جو ٹپس دی جاتی ہیں اس کی تاریف ہوتی ہے تو آئی فی کے بہت ہی زبردست ان اللہ از بین کائین کہ انہوں نے مجھے آپ لوگوں سے ملوایا اور یہ سب کچھ سٹاٹ ہو اور ایک سال بزرگیا پتہ بھی نہیں چلا ڈاکٹر ناشین ہم بھی اللہ کا بہت شکر کرتے ہیں ہم بھی اللہ کا بہت شکر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں آپ سے ملوایا ہے نا میرا خیلے پرگام بند کرتے ہیں آپ کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہمیں ہمیں جوائن کیے آپ کوٹ کرچہریوں کی ماہر ہے اور یہ بڑا ایک unique experiment تھا کہ ہم قوانین اور laws اور regulation کے حوالے سے لیکن as a state tv ptv کے ہمیشہ سے یہ contribution رہی ہے کیسے experience ہے خاص طور پر ناظرین کو کوئی بھی ذرا بتائیے کہ جو ہمارا فیس بک پیج ہے اس پر کس طرح لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں اور guidance لیں بہلکل بہت اچھا experience تھا میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ لوگوں میں general awareness ہو کیونکہ law میں بالکل awareness نہیں ہے اور پی ٹی وی نے جب یہ platform دیا ہے تو اس کی وجہ سے دور دراز علاقوں میں ایکچولی آپ کو basic rights کا آپ کے پتہ چلتا جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے جو questions آنا سٹارٹ ہوئے ہیں کہ لوگوں کی چھوٹے چھوٹے مسائل کہ وہ کس طرح ریچ کر سکتے ہیں لائر کو کیسے ریچ کر سکتے ہیں ایک آپ کا کوئی کس طرح سے آپ نے گریونس اڈریس کر سکتے ہیں تو اس میں ان کو ہیلپ کرنا ایک بہت اچھی فیلنگ تھی اور کہ کسی طرح آپ ہیلپ کسی کی کر سکتے ہیں کاشف آپ اور تہینہ نے ایک ترینڈ سیٹ کیا ہے کہ ایک میل اور فی میل جم انسٹرکٹرز جو ہیں اور روزانہ لائیو لوگوں کو باقاعدہ جم کی ٹریننگ دیا ہے اور آپ کے ہزاروں لاکھوں فالورز ہیں اور اس بات کو پی ٹی وی ہوم کی بہت زیادہ پسند کیا گیا بہت زیادہ پسند کیا چیلنگ سب سے بڑا توسک بھائی یہی تھا کہ ہم لوگوں نے جم میں جو لوگ ایکسرسائز کرنے کا ٹرینڈ ہے اس کو گھر پہ کیسے لوگ کر سکیں زیارہ ہر کوئی جم تو جان نہیں سکتا جان نہیں سکتا ہم ہماری جو زیادہ تر آبادی ہے ان کے ایکسرس جم تک نہیں ہے تو کوشش کی جائے کہ ہم زیادہ زیادہ کوشش کریں کس طرح develop کیا جائے کس طرح اس میں fun element بھی کیا جائے کہ بوریت بھی نہ ہو ایک چھوٹے سے سیٹ پہ وہاں پہ ہم نے کس طرح سے لوگوں کو ہم نے educate کرنا ہے بسکلی فوکس ہونا تھا کہ ہم نے educate کرنا ہے پھر health and fitness تو پھر ساتھ میں ہوتی رہتی ہے لیکن ہم بھی as a team بالکل expecting کرتے تھے کہ trainer کاشویف trainer تہمینہ کا segment جو ہے وہ اتنا popular ہو جائے گا پھر آپ لوگوں کی وارڈرو پھر آپ لوگوں کی آپس کی جو coordination ہے وہ بھی ایک باقاعدہ اس کو بھی لوگوں نے enjoy کیا صرف یہ ہی نہیں کہ ڈمبلز کیسے پکتے ہیں دوسری بات یہ کہ واقعات تو بہت سار ہے توسنگ بھائی میرا لیٹ آنا میں چاہتا تھا کہ اس کا ذکر یہ خود کر دیں ڈاکٹر ناشین یاد ہے آپ کو ایک دفعہ ہی اتنا لیٹ ہو گیا تو ہم نے سوچا تھا آپ سے ہم جم کروا رہے ہیں بالکل بالکل جی آفر آئی دی تھی میں کہا نہیں میں کاشو کا کام نہیں کرسکتا کاشو ایک دفعہ ایک دفعہ کا میرا خیل ہے واقع ہے کہ آپ پہنچ نہیں پایا میں پہنچ نہیں پایا تھا لیکن تہمینہ نے سیگمنٹ شروع کر دیا تھا سیگمنٹ کے دوران ہی اتنے اچھے طریقے سے اس کو ہم نے ہنڈل کیا کہ کسی کو پتے نہیں چلا بڑا دبردس ہو گیا تھا اور دوسرا یہ کہ میک میرا ورزش کرتے ہو آگے پیسے ہو جانا اور یہاں پہ ہی ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہمارا PTV کا جو انجینئرنگ دپارٹمنٹ اور کیمرا دپارٹمنٹ اور ساوند دپارٹمنٹ ابیسلی لوگ اتنے ہم نے ایکسپرینسد ہے کہ دو پھدکتے ہوئے جیم کے ٹرینرز کے میکس کہ آج تک کبھی کوئی بلندر نہیں ہوا آج تک کبھی کوئی مishap نہیں ہوا آج تک کبھی کوئی مصحب نہیں ہوا آج تک کبھی کوئی مصحب نہیں ہوا کیونکہ ہم بڑے امبیشنس کسوم کا شو کرتے ہیں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ روز کچھ نہ کچھ کہیں نا کہیں ہو جائے گا لیکن ویری competent colleagues اور کبھی کچھ ایسا ہوا نہیں مہم آپ جو پہلا دن تھا اس کو میں ضرور آج کے دن یاد کردیا Chana that again پلیز وہ واقعہ آج آپ سب کو اب ذرا بتا دیں کیونکہ میرا خیلے سب بہت خوش ہوں گے اس کو جان کے میں جب ساری ٹیم سے ملی تھی so i was very conscious کہ واندھا ٹی وی پہ کیسا آتا ہے نا تو میں نے پوچھا پہلی دفعہ ٹی وی پہ آرہی تھی تو i was very conscious کہ اچھا میں کیا کروں گی کیسی لگوں گی مجھے سارے کتے ہیں کہ ہاں ہاں اس پر پانچ پاؤنڈ کم کرنے کا لینز ہم لگا دیتے ہیں تو میں کافی ہو گئی کہ اچھا ایکسائٹڈ ہو گئی کہ اچھا اسی کوئی چیز ہے گھر جا کے سب کو بتا دیا اچھا ایسے نہیں ہوتا وہاں پر لینز لگتا ہے وہاں پر لینز ہوتا ہے جو کیا کہا کہ اس پانچ پاؤنڈ کم کر دیتا ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے گھر جا کے دیکھا ویسی کی ویسی بلکہ ڈبل تو وہ آج تک جو ہے نا this haunts me اچھلی پانچ پاؤنڈ کم کیا کہتے ہیں کہ کیمرا جو ہے وہ آپ کے پانچ پاؤنڈ بڑا اچھا عبداللہ کوئی مزیدار واقعہ کوئی انسیڈن جی دو تین ہیں اور ایک دو مینشن کرنا چاہوں گا ایک دفعہ میں آرہا تھا راستے میں تھا اور میں تھوڑا سا لیٹ ہو رہا تھا بات میں ٹائم پہ پہنچ جاتا لیکن پروڈیوسر صاحب کی مجھے کوئل آئے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں شو کا ٹائم جو پاندرہ منٹ پیچھے چلا گیا ہے میں پریشان میں نے کہا مجھ تک تو یہ انفرمیشن کنوے نہیں ہوئی تو بس میں تیس تیس گاڑی ڈرائیو کیا اور وہ جلدی سے وہاں پہنچا اور دوسرا یہ ہے کہ ایک دفعہ ہماری چل رہا تھا سیگمنٹ اور بیٹ میں سے ایک سلایڈ جو تھی وہ کہیں پہ سکپ ہو گئی اور جو ایک آپ کا ایک ٹیمپو بنا بہتا ہے آپ کے ایک continuation ہوتی ہے آپ کے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے کہ اس اس طریقے سے لے کے چل لائے لائف شو کا ایک پریشور بھی ہوتا ہے دیفنیٹی تو وہاں پہ جو نا وہ تھوڑا سائتھیں کہ ہو گیا تھا اور وہ جو آپ کو بہت محبت بھرے خطوط آتے ہیں ان کا بھی میں چاہوں گا کہ ذکر کاشیف ہونا بہت ضروری ہے ہے نا کچھ لوگ اتنا محبت کے اظہار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بھائی روز آیا کریں ڈاکٹر ماشین کو اور کاشیف کو گھر بٹھاتے ہیں یہ کیسی فیلنگ ہوتی ہے بہت اچھا لگتا ہے دیفنیٹلی اور اسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ سریل سی فیلنگ ہوتی ہے سو کافی ایک انٹرسنگ سی چیز ہے اور لوگوں کے خلوس سے ان کی محبت ہے کہ وہ اس طریقے سے لیٹرز بھیجتے ہیں تو ایم ویری گریٹفول تینکیو سو مچ دوکٹر ناشینہ بھی تھوڑے پہلے بات کر رہی تھی نا کہ پی ٹی وی ہوم کا جو خاصہ یہ ہے کہ ہم بلوچستان کے سندھ کشمیر گلگت بلتستان کے پی پنجاب ہم ان علاقوں میں پہنچتے ہیں جس کو میں کہتا ہوں اصل پاکستان جی ہم پی ٹی وی گلو بل یو ایس پی ٹی وی که ٹی وی نیوز اس وقت پی ٹی وی کا فلیکشپ پروگرام لیکن جو ہماری reach out ہے وہ جو مزا آتا ہے نا ڈاکٹر ناشین کنیکٹ کرنے کنیکٹ کرنے اور آپ کو اتنا اچھا فیل ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو فالو کریں مہمالی بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم نے ان کو گائیڈلین ہم نے بہت بڑا ہم نے فورملاز نہیں بتائیں جس طریقے سے ڈائیٹ میں کیا کیا چیزیں آپ چینجز لات سکتے ہیں لاؤ کے حساب سے ایکسرسائز کے حساب سے لوگوں نے اچھلی ہمیں اتنا فالو کرنا شروع کر دیا ہے کہ they look forward to every segment مطلب کو ایک segment نہیں ہر segment کو سب follow کرتے ابھی مینہ تارک کا میں نام لینا چاہوں گا سبینہ کا کہ یہ لوگ entrepreneurship کے حوالے سے careers کے حوالے سے جسا سے guidance دیتی ہیں accomplished professionals میرا خیال ہے کہ وہ جو عام آدمی ہے یا عام ہمارا ینگسٹر اس سے بینفٹ کرتا ہے میرا خیال ہے ہمارے شو کہ یہ سب سے بڑی contribution ہے اور یہاں میں ایک چھوٹی چیز ڈائیٹ کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے ڈاکٹر ناشی نے بھی کہا اور کاشف نے بھی مینشن کیا تو باقی لوگوں تک تو یہ information پہنچ ہی رہی ہے but i think کہ جو ہماری team اس میں بھی information ہے جو ایک ایڈیشن ہے تو یہ ہماری زندگی بھی بھی پوزیٹیف ایمپیکٹ لے جس طرح کاشف کی training ہے so i think مجھے بھی پھر اس سے ہوتا ہے کہ میں بھی کچھ کچھ 3 kg 3 kg not bad اور میں 8 kg جب سے trainer کاشف ہم سب کی زندگیوں میں آئے ہیں میں 8 kg وزن کام کیا اور اچھ والا healthy lifestyle میں ہم گئے ہیں اچھا کھانے لگے ہیں neat clean کھانے لگے ہیں ڈانبلا نہیں کھاتے ہیں i think یہ بھی جو ہے یہ اصل contribution ایک تیلیویزن سکرین کی ہوتی ہے کیوں وہ آپ کا 3rd parent ماہم آج ہم نے 5 kg کام والا lens لگا رہا ہوں نہیں آج مزارک نہیں میں سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایسی کوئی چیز ابھی تک جاہتے ہوئی اور کبھی اس پرانک میں نا پڑے چلے کاشف بہت مبارک کو آپ کو بردستے happy birthday happy birthday ماہم happy birthday happy birthday Dr. Narsheen thank you very much آپ چل کے لئے ایک چھوٹا سا break ہم مل کے لئے ایک چھوٹا سا break بریک سے واپس ساتھیں تو جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آج بہت سے ہمارے سیگمنٹ ہوسٹ بھی ہیں کچھ سیلیبرٹیز بھی ہمارے ساتھ ہیں ڈی پی ٹی وی آمیر منظور صاحب اور چیرمن پی ٹی وی آشرت خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ایک سپیشل گیس تو آج بریک فرسٹ ایٹ ہوم کی پہلی سالگرہ ہے ہم لے کر آئے ہیں آپ کو اسلام آباد کے پہاڑوں کے دامن میں ذرا فرق انداز میں اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں روئی میرے ساتھ باقی مہمانوں سے بھی آپ کو ملواتا ہوں بریک فرسٹ ایٹ ہوم بریک فرسٹ ایٹ ہوم کے سیٹس پہ ایک بات پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید سیٹس سیٹس نو سیٹس نو سیٹس اس لیے کہ آج ہماری پہلی سالگرہ ہے اور ہم نے سوچا کہ ذرا سٹوڈیو سے باہر نکلتے ہیں خوبصورت اسلام آباد کے بیک ڈروپ میں یہ خوبصورت کووے چڑیاں نیچر سے کنیکٹ کرتے ہیں اور کہیں واہر جا کے اپنے سالگرہ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اس سیکشن میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں The one and only فیصل مووی والا Good morning, Happy birthday Happy birthday to you as well اور ہمارے ساتھ ہیں تاہرہ ملک جو کہ نفسیاتی مسائل کا حل کرتی ہے آج اس کے تاہرہ کوئی بات نہیں کرتی آج صرف سیلیبریٹ کرنا ہے آج آپ نے اچھی ازدواجی زندگی کے کوئی رموز نہیں بتانے تھی نہیں بتاتی سب شادیاں ہسی خوشی ہونے لگے آج ہم صرف سیلیبریٹ کریں تو اگر پاکستان میں ہر شادی ہسی خوشی ہوگی تو ٹی وی ڈراموں کو کیا ہوگا وہاں پر چندے چندے کیسے دکھائیں گے اس کہانیاں بنانی پڑیں گے ان کو ہم آج صرف سیلیبریٹ کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ہمارے سپیشل گیسٹ تارنجیت سنگھ بریکفاسٹ اتھوم کے ساتھ چوٹا سا رشتہ بنا تھا ورلڈ کپ کے دوران اس پہ بھی بات کریں گے وہ رشتہ بنا اور جلدی سے ٹوٹ بھی گیا وہ کیوں ٹوٹا ویلکم این تینکی سو مچ ہماری سالگیرہ پیانے کرتا تینکیو بری مچ آپ اچھے لگ رہے ہیں اسلامباد دکھا رہے ہیں یا اپنا چھکوٹ دکھا رہے ہیں مینو نہیں بتا دکھا تم اپنا چھکوٹ رہا تھا لیکن لوگ اسلامباد دیکھ لیں آپ بیکٹا کسے آپ سے ہی شروع کرتے ہیں کیسا ایکسپیرینس تھا بریکفست اٹھوم کی ٹیم میں آپ آئے ورلڈ کپ کے لئے سپیشل سیگمٹ لے کے آپ پہلے پہلے بھی آئے تھا میں نے ٹریول فیو ڈسکس کیا ہم بڑے اچھی ڈسکشن کر رہے تھے مزا کر رہے تھے اچھا ورلڈ کپ کے لئے آیا بھی اور میں ہٹ دے وکٹ بھی ہو گیا اور بیچ میں نکل گیا پھر میں نے آپ کے حوالے چھوڑا آپ جانے اور کرکٹ جانے پاکستان آگے جا رہا تھا ہم نے کہا آگے جا رہا ہے مجھے لگا کہ وہ آؤٹ رہا ہے میں اس سے پہلے آؤٹ ہو گیا اچھا لگ رہا تھا کہ میں جلدی نکل گیا اچھا لگ رہا تھا کہ سویرے پانچ بجے اٹھنا پھر 5.30 تیار ہونا پھر کچھ سوچنا پھر 6.30 آنا کرنا دو ویکس تو وہ کنٹینیو کیا تو ڈیفرنٹ روٹین تھی اچھا لگا مانگے وہ سیٹ پہ ہم دوں نے نقبضہ کیا ہوا تھا تو اس جرم میں برائبر کا شریک میں بھی ہو رہا ہی اگزیکٹلی اور پھر ایک دن کیا ہوا ایک دن صبح صبح پونے ساتھ پجے جب ہم شو کی تریاری کر رہے تھے اس دن بڑا امپورٹنٹ کوئی میچ تھا ترنجیت نہیں آنا ریکارڈنگ ہم کر رہے تھے ایک دو دن کی بات کی ریکارڈنگ بھی کر رہے تھے لیکن اچانک ہمیں پتہ چلا کہ ترنجیت اپنے گھر میں سیڈیو سے گر گئے ہیں اور ان کا فیس فریکچر ہو گیا اور پورا خون مون اور سٹیچز وہ ایک امرجنسی دکلیر ہوگی بہت اللہ کا شکر ہے کہ 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 فیصل مویوالا آپ پاکستانی سنما اور ہولی ووڈ سنما کا ایک سیگمنٹ لے کے آتے ہیں جو بہت زیادہ پوپلر آپ کی ریکمینڈیشن پر لوگ پاکستانی فلمیں دیکھتے ہیں اور اس کو آپ پرموٹ کرتے ہیں میں چیز نہیں شکے ایسی تنسی چنسی طرح اللہ با ستاکتا ہوں اور دیارے پاکستانیشن پر با ستاکتا ہوں او امشانل رولرکاستان میں چلے سال دوہلہ اٹھارا میں آج ہی کی تاریخ میں رہو زمین جولی جب ہمارا پہلا شو تھا اور اس میں اور آج اک فورا سال ہونے کو ہے بہت ups and downs بہت ساری چینجز ہیں ہی زندگی میں بھی لیکن میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں جو میرے سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ PTV ایک ایسے انسیچوشن ہے جس سے میرا نام جوڑنا میرے بہت بڑی اچھوئیم ہے کیونکہ PTV نے ایسے ایسے لیجنٹس پیدا کیے ہیں اور ایسے ایسے ایکٹرز پیدا کیے ہیں اور ایسے ایسے نام بنایا ہیں ان کی فیرس میں میرا نام شامل ہونا میرا لیے بہت بڑے ازاز کی بات ہے جیسے آپ کو معلوم ہے میں مبالم صاحب ہے کازی واجد صاحب ہے پہ روز سب سواری صاحب ہے پھر دوس صاحب ہیں یہ وہ ایکٹرز ہیں جن کو میں دیکھتا تھا ٹی وی سکرین پر اور مجھے یہ میں سوچتا تھا کہ پی ٹی وی کے لوگوں کے ساتھ کبھی ایسا ہو ستا ہے کہ میں بھی سکرین پر اپنے آپ کو دیکھوں اور یہ میرا لیے بہت بڑا ایکسپرینس اور اس کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا میں بھی سکرین پر پہلی دفعایا تھا تو میرا جو میرا جو ویٹ تھا وہ اٹھانوے کلو تھا آہاں سب سے بڑی چیو میں بہت شکریہ اس نے کہا ٹی وی کے سائز میں آنے سکتا اتنی بڑی اٹھانوے کلو کی چیز ہم نے کہا بھئی آپ اس کو دیکھیں لیکن وہ جو کانٹنٹ تھا اس نے آپ نے سیلیکٹ کیا گیا پھر آج دو ہزار انیس اور سولہ جولائی میرا جو ویٹ وہ ہے اس نے کہا ٹی ویٹھانہ کام پیئی 20mm کلو کیا آگین ٹی ویٹھانہ کام پیئی بیت کیا ٹی ویٹھانہ کام پیئی اور یہ پی ٹی ویلی کا شکریہ میکنی جو پوری بڑی فرکس کی ٹیم ہے میرا جو پوری بڑی نام لینا چاہوں گا فروخ کا اور مکیش کا انکا بڑا خریدیت جاتا ہے کیونکہ دیکھیں جب ہم ایک پروگرام لے کر آدھانے اپنی آڈینس کے لئے اس میں صرف یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ کون لوگ بیٹھے اور انہیں کپڑے کیا پینے ہیں اس کے پیچھے بہت ساری محنت ہوتی ہے ہماری ہمارے کرو کی محنت ہے ہمارے لائٹ مینز کی ہمارے انجینئرز کی ان سب کی ایک افرٹ ہوتی ہے اس شو کو کامیاب بنانے میں تو میری اس ساری ڈیڈیکیشن کے اندر اور مجھے یہ بنانے کے اندر ایک سال میں بی ٹی بی کا تو تعلق ہے ہی اس بریکفرسٹ کی پوری ٹیم کا بہت بڑا رو تاہرہ آپ کا ایکسپرینس اس ٹیم کے ساتھ کیسا رہا آپ کا سیگمنٹ بھی بڑا زرہ ڈیفرنٹ سا تھا آپ نے بڑا اس پہ بیٹنگ سکیں کہ یہ کریں نہ کریں اس کو کیسے لے کر چلیں گے چلیس پہلے تو یہ کہ آپ نے مجھے کہا تھا رمیمبر کہ یہ آپ کرنے کے لئے تو یہ تو کردت آپ کو جاتا ہے فرہو کاموکیش کو ہی میں کردت دینا چاہ رہی تھی لیکن پہلے میں نے سوچا آپ کو تو اسیق was the person who said کہ یہ سیگمنٹ ایسا ہونا چاہیے اور ایسے کرنے بہت اچھا تھا تو اسیق سپیشلی جو ہمارا کرو اجیسینوں نے کہا نا فیصل نے کہا وہ جو کیمرے کے پیچھے لوگ ہیں جو ہمارا لائیو جانے سے پہلے ایکسپیرینس ہے اور اس کے بعد جو ناشتے والا ہم جو ناشتہ کرتے ہیں وہ بھی میرے لیے بڑا اچھا تھا مطلب ایک شو تو آپ دیکھ رہے ہوتے اور ایک شو ہے جو آفیر بعد میں چل رہا ہوتے ہیں اور اس سے پہلے والے جو ہمارا سٹاف ہے ہمارا میکپ روم میں ہمارے کیمرہ کے پیچھے لوگ فروخ ہیں موکیش ہیں مجھے تو لگا کہ گھر ہے پہلے دن میں انترد پی ٹی وی سو ہپی برڈے آہم 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 مٹی ٹی وی مٹک ٹی وی ہمارے ساتھ ہوں گے کچھ لق� لگائیں گے روی میرے ساتھ بھی ملتے ہیں مصطر بائبا کamen اپیس جو بھی کھیں گے مجھے گناہ پہلے ایسے بھی آج کل کی لڑکیہ دکھاوے کہ لیے بہت کچھ کرتے ہیں سارا اور اس کی فیملی پر تنکیت کرنا بن کر دی جیخو اس گھر میں آنے والی شادی ہو جائیں تو رومانس نہیں رہتا اور جو شادی کے بعد رومانس کرتے ہیں یا وہ احمقی یا وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور میں نہ احمق اور نہ میں جھوٹ بولتا ہوں وفالہ زم تو نہیں وفالہ زم تو نہیں ایک بار پھر آپ کو خوش حمدید کہیں گے بریکفاسٹ ایٹ ہوم کے سیٹس پہ جہاں سے پیچھے سے سیٹس غائب ہو چکے ہیں اور اسلامباد کے خوبصورت پہاڑ ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اس لیے کہ آج ہماری ہے پہلی سالگرہ سولہ جلائے دوہزار اٹھارا کو بریکفاسٹ ایٹ ہوم کا آغاز ہوا اور آج دوہزار انیس سولہ جلائے ہم نے سوچا زرہ سٹوڈیو سے باہر نکلتے ہیں اور آپ کی ملاقات کچھ مہمانوں سے کرواتے ہیں سیگمنٹ ہوس سے آپ کی ملاقات ہو چکی اب سے آن ورڈز میرے ساتھ دو خاص مہمان موجود ہیں چیرمن پاکستان ٹیلیویشن یعنی کہ چیرمن پی ٹی وی عشرت خان صاحب اور آمیر منظور صاحب جو کہ ایم ڈی پی ٹی وی ہے مینجنگ ڈیریکٹر پی ٹی وی اب یہ حال ہی میں آپ نے قیادت سنبھالی ہے اس ادارے کی سرز ویلکم بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہماری اس چھوٹی سی خوشی کو بڑا سا کر دیا آ کے ہمارے شو کی پہلی سالگرہ میں سو تھنکیو بری مچ پاکستان میں سب سے پہلے تو توسیک آپ کو آپ کی ساری پروڈکشن ٹیم کو پی ٹی وی ہوم کی منجمنٹ کو اور آبیسلی پی ٹی وی کی منجمنٹ کو سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ کا پہلی سالگرہ ہے اور آمی شور کہ آپ کے میرے ساتھ شامل ہو رہے ہوں گے اس مبارک بات میں اور بڑا اچھا ایک سال آپ نے ماشاءاللہ اس پرگرم کو پہلیم کو بیش کیا ہے آمی شنگ عامر صاحب آپ نے پی ٹی وی کا ٹی سٹ لینا شروع کر دیا ہے لیکن 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 اگا ٹی ہمارے نہ لیکن نگے آپ ہیں آئمی مجھے پر دیا ہے مجھے پہلے ہو گئے ہیں مجھے پر دیا ہے اور آمی شنگ علیہم ٹی وی ہے اس کیونکہ کیونکہ کیا ہے میں نے اٹھانا کیا ہے اور جانب۔ تو میں آپ کو ہلا دکھام کرنے بھی کیا ہے جانب کیا کیا ہے پہنچہ کیا کے پاکستان اور وہ چینل کنے پچھپن میں دیکھتے ہو گے اور وہ ایک پیٹی ویڈیو میں بچمپن میں دیکھتے ہو گے پیٹیو میں چی بھائیں بڑے ہی پیٹیو کو دیکھتے ہوئے ہیں یہ توہ آمینین اور چینل ہی پاکی کیا ہے نینتیز میں شروع ہو گئے تھے بات میں بوم 2000 میں آیا بات پی ٹی وی ایز اسی جنہاں مدر آف میڈیا ان پاکستان اور ابھی جتنے بھی چینل ہیں وہ سارے پی ٹی وی سے ہی لوگوں نے نکل کے مشروع ہوئے ہیں سو بیسیکلی جو جڑ ہے اس درخت کے ہوگانے کی وہ پی ٹی وی ہی ہے اس میڈیا انڈسٹرین اچھا ارشد صاحب مجھے بھی اب مجھے دکتا ہے میں پیدا ہی ریڈیو پاکستان پی ٹی وی میں ہوگا تھا سال ہا سال گزر کے پندرہ بھیس سال میں ایس ایس ایسا اف پی ٹی وی بہت کنفیوز رہتا ہوں کیا پی ٹی وی ایک کمیرشل ادارہ ہے کیا پی ٹی وی ایک سٹیٹ ٹی وی ہے جو کہ ایک پبلک ادارہ ہے جس کا کام صرف اور صرف ڈیلیور کرنا ہے کانٹریبیوٹ کنا ہے تو ورد سوسائیٹی کبھی کبھی ہم کہتے ہیں پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ پیسہ نہیں پیسہ نہیں کبھی ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو ہمارا کام ہے I am a little confused آپ دونوں کی اس پر میں رائے چاہوں گا شد صاحب آپ سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا confusion غلط نہیں ہے اور جب تک تو پاکستان میں پرائیویٹ چینلز نہیں تھے تو پاکستان ٹیلی ویژن کا رول بڑا کلیر تھا کہ we are a national broadcaster ہماری کیا زمداری ہیں جب یہ کمپیٹیشن آنا شروع ہوا I think وہاں کہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے کہ ہم وہ ٹریک اپنا ہم نے لوس کیا ہے اور اس ڈیبیٹ میں میں جب پہلی دفعہ 2004 میں ہاں آیا تو اس وقت بھی مجھے بھی جب لائے گیا تو یہ کہا گیا کہ یہ نقصان بہت ہے whereas I believe کہ ہمیں سیلف سسٹینبل ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا دیکھو جب آپ اچھے پروگرام پیش کروگے تو کمپیٹیوی ریٹنگ بھی بہتر آئے گی جب میرا ریٹنگ کے بارے میں بڑا ڈیفرنٹ سا بیو ہے میں سمجھتا ہوں ریٹنگ اور قوالیٹی دو الگ الگ چیز ہیں اچھا اوکے ٹھیک ہے نا ریٹنگ جو ہے ڈاز نور نسیسریلی مین قوالیٹی آف پروگرام ٹھیک ہے ریٹنگ کا بلدہ بھی ہے کہ کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ یہاں لوگ دیکھتے ضرور ہیں لیکن بعد میں جو ان کی راہے ہوتی ہیں وہ پروگرام کے بارے میں مختلف ہوتی ہے بلکہ تو آئی ٹھیک بنیادی طور پہ جب کمپورٹیشن کا پریشر آیا تو وہاں ہم کہیں تمام لیولز پہ یہ لوس کر گئے کہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے میں آج بھی گورنمنٹ سے یہ کہتا ہوں اور میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں کہ پرامنسٹر صاحب کو جو پریزنٹیشن ہم نے دیا نومبر ڈیسمبر میں دیکھیں پاکستان ٹیلی ویژن ایک پبلک سیکٹر ادھارہ ضرور ہے یہاں سے ہم کنفیوز ہوتے ہیں کہ چونکہ پبلک سیکٹری دارہ ہے تو ہم اس کو پی آئی اے اور باقی پریویٹ سیکٹری دارہ ہے اسے کمپیر کرنا شروع کر دیتے ہیں دیکھیں پاکستان ٹیلی ویژن کی رولز اور رسپونسیبیلٹیز بہت مختلف ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کو سیلف سسٹینیبل ہونا چاہیے لیکن اس حد تک نہیں کہ ٹو کمپرمائز یور کلچر ٹو کمپرمائز یور ویلیوز ہمارا مقصد نیشنل نیریٹیو کو بیلڈ کرنا ہے ہمارا مقصد خوب بیلڈ کرنا ہے پوزیٹیوٹی بیلڈ کرنا ہے یوز کے اندر اور اپنا کلچر پروٹیکٹ کرنا ہے تو ای ٹھنک ایک بیلنس کی ضرورت ہے اب یہی وجہ ہے شاید میں صرف آپ سے یہی شاید وجہ ہے کہ آپ ویسٹرن کنٹریز میں بھی دیکھیں تو نیشنل برادکاسٹر کو لائشنس فی دی جاتی ہے اس کا یہی پرپس ہے وہ کیوں دیتے ہیں وہ اسی لیے دیتے ہیں کہ اگر آپ صرف اور صرف پیور کمرشل انٹرس کو سرو کرنے لگو تو وہ جو نیشنل ابجیکٹیوز ہیں وہ نہیں سرو پاتے ہیں اچھا لائشنس فی بھی ہم تفزیل سے آپ سے بات کرنا چاہیں گے لیکن آمیر آپ کی میں اس پہ ٹھیک لینا چاہوں گا یہی پیسہ کمانا اور ریٹنگ اور کمرشل اور کماو پتر کیسے بنے گا پی ٹی وی اس حوالے سے کیا ٹھیک میں کچھ پر اکیل ہاتے موصل ہے اور کماو پتر کیسے بنیاد موصل ہیں کسی کے لینا چلی ریٹنگ اور کمرشلیزم کیونکہ کمرشل ریٹنگ آپ کو مختلف کرنے بھی کمرشل کرنے بھی کمرشل کرنے بھی کم ترکیل کرنے بھی کومی بھی آپ رویٹنگ کاب رکھتے ہیں کرنے بھی کما 구매 پی ٹی وی جو ہنا پی ٹی وی پی ٹی وی سنے چیلیں ہمارا کلچر کو جو ہے اگر آپ پتیوی ایٹیز میں چلے جائیں that is what has been promoted by PTV ٹھیک ہے نا جب سے یہ میڈیا اپن ہوا ہے کمرشلزم زیادہ ہو گیا ٹھیک ہے so people have gone towards the rating اور ریٹن کے حساب سے نہ کرتے ہیں ریٹن میں بھی a lot of things goes into a lot of factors go into that ٹھیک ہے نا which at the end of the day you know then polarize the society اور you know different role شروع کر دیتے ہیں جو آپ کے میڈیا houses ٹھیک ہے تو میرے ہی بھی again is you know as a national broadcaster our values are very different our vision is very different لیکن آپ انترنیشنل بھی دیکھیں مطلب go to Europe and all that BBC is you know like considered like the best model پوری ویسن ورل کے اندر اب آپ مثال دی جاتی ہے ہاں مثال دی جاتی ہے PTV is the only one who does you know all the ابھی ہم نے فاتا ویارہ کی اوپر کافی ساری documentaries we have you know made to like small documentaries کوئی آپ کو اور چینل نہیں ملے گا کمیرشل کرتے ہوئے even Amin صاحب ہمارا جو شو ہے this is a good example کہ slot کیوپر at breakfast کے time کیوپر no other channel is giving this kind of you know nation building content on air چیز تو چیز چاہتا ہوں کہ اس کو misreadنا کریں ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے یا میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ ہمیں کمرشل سائٹ پہ جانا ہی نہیں ہمیں سلف سسٹینیبل بنانا ہے لیکن ساف سترے content کتھرہ ٹھیک ٹھیک وہ content جو یوزر کو اٹریکٹ رہے لیکن without losing the message اچھا یہ بتائیں آپ دونوں کہ میں لائسنس فی کیوں دوں why لائسنس فی اس کے دو وجے ایک آپ یورپ چلیں جائیں 70 80 percent of یورپ جو 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 فرانس یوکی جرمینی جو چارج دی لائسنس فی اب کئی موڈل اس کا ہی ہے بسیقیل we have to provide broadcast services to every nook and corner of the country اب لہوچستان اٹھا رہو مجورٹی of the satellite or cable وہاں نہیں ملے بہت سے دوسری آپ کے ہیں media houses گا رہا they will not go to area where it not commercially doesn't make sense but we as a national broadcaster have to be present in every nook and corner of the country then دوسرا again آجاتا ہے what as broadcaster our national responsibility is documentaries educational everything is not commercial driven so we need to have certain model جو لائسنس فی کا موڈل کر لیں یا آپ سیدھا جا کے government سے funding لیں کئی کئی کنٹریز کے اندر they directly take funding from the government but again ہر country کی situation different ہوتی ہے so which model suits which country the best دوسرے ممالک میں مثالیں ہیں لائسنس فی دوسرے ممالک میں تین طرح موڈل ہے ایک بیسی موڈل ہے صرف لائسنس فی only ایک موڈل ہے صرف فنڈنگ ایک موڈل ہے لائسنس فی پلس ادویترز بیٹیز 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 بیٹیگ آپ کے پاس کیبل ایکسیس آپ обязательно بیٹیز ہوتی بیٹیز بیٹیگ کر 학 بیٹیز بیٹیز اور اسی لئے ایسے آمیر نے کہا کہ تمام یورپ میں آپ کو اندازہ ہے فی کتنے کتن ہیں لائسنس فی مارے ہاں دو 35 روپیز ہے نا وہاں چودہ پندرہ پونٹ پر منت ہے which means تقریبا ڈھائی تین ازار مہینہ ڈھائی تین ازار مہینہ کی لائسنس فی لائسنس فی اور وہ ان ملکوں میں جو ڈیویلپ کانٹریز ہیں ان میں بھی چل رہی اس وقت بھی چل رہی because there is a purpose to it ارشد صاحب آمیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں chairman ptv اور md ptv آج بریکفاسٹ اتھوم کی پہلی سالگرہ ہے ہم نے سوچا کچھ ذرا خاص خاص ڈیفرنٹ مہمانوں کو بلوائے جائے ایک چوڑا سو بریک لیں گے و بریک کے بعد ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کی کچھ ڈراما اور میزک اندسٹری کے سلیبرٹیز رہی میرے ساتھ ابھی ملتے ہیں میرا منہ ہوا ایک سال کا یہ ہمارا منہ اس کا نام ہے بریکفاسٹ اتھوم آج ایک سال کا ہو گیا سولہ جولائی دوہزار اٹھارہ وے ہم نے اس کا پہلا پروگرام آپ کی خدمتیں پیش کیا تھا آپ سب نے بہت پسند کیا ہماری اس کا وشکو آج ہم نے اس کو سٹوڈیو سے لکال کے اوپن ائر میں اسلامباد کی پھاریوں میں لے کے آئے ہیں یہاں کبھی بادل آ رہے ہیں تو کبھی دھوپ آ رہی ہے دھوپ آتی ہے تو ہم یہ ہم ریلاز کھول لیتے ہیں بادل آتے ہیں تو ہم اسلامباد کی سینک بیو جے کو انجوائی کرتے ہیں اس سیکشن میں گفتگو کے مجھے جوائن کر رہے ہیں ہمارے میوزک انڈسٹری کے دو بڑے نام عریب عزر اور ہمیرا ارشد اسلام علیکم بہت بہت شکر کیا کہ آپ بریکفاسٹ ایٹھوم کی پہلی سالگورہ پر تشریف لائیں کسی آپ بلائیں نہ آئیں ایسے تو حالات نہیں اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ چیرمن پی ٹی وی ارشد خان صاحب اور آمیر منزور صاحب جو کے ایم ڈی پی ٹی وی ہیں وہ پچھلے سیکشن سے ہمارے ساتھ چلتے چلے آرہے ہیں ہمیرا آپ نے مجھے آج بھی یاد ہے لاہور میں آؤٹڈور میں جناب کلا تھا لاہور فورد میں شاہی کلا شاہی کلا میں مرون کلر کا آپ کا وہ ڈریس تھا اور صدا ہوں اپنے پیار کی آپ نے گایا تھا اور انسٹنٹ کہتے ہیں نا آپ ایک ایسا ادارہ تھا بھی ہے ہمارے بس اللہ کا کرم اور ماں بات تھی بی کے ساتھ یہ جو رشتہ ہے اس کو تھوڑا سا بتائیں کیسی وہ یاد ہیں پی ٹی وی ایک ایسا ادارہ تھا بھی ہے بھی اور رہے گا انشاءاللہ جہاں سے سٹارز جو ہے پی ٹی وی نے بنائے ہیں اور آج تک وہی سٹارز جو ہے ابھی تک still وہی سٹارز بنے ہیں جن کو پی ٹی وی نے بنایا ہے اور پی ٹی وی لائک مائی مدر ہوم اور مجھے ہمیشہ بہت خوشی ہوتی ہے جب پی ٹی وی پر میوزک کے پروگرامز ہوتے ہیں کیونکہ پی ٹی وی کو ہم ایسے ہی لیتے ہیں کہ جیسے کیونکہ مجھے تو ساری عزت رات کو جو میں رات رات میں ہی سٹارز بن گئی تو یہ میرے لئے خوشکسمتی کی بات ہے میں اس دور میں سٹار بنی جب سوشل میڈیا نہیں تھا جب ایسا زیادہ ٹرینڈ نہیں تھا کہ لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ جائیں اور ہٹ ہو جائیں اور لکی لی میں کیسی آرٹسٹ ہوں کہ میرے گانے جو ہیں وہ پہلے ہٹ ہوئے اور ویڈیوز ان کے بعد میں بنے تو پی ٹی وی کی میں ہمیشہ شکر گزار ہوں اور ہمیشہ جب پی ٹی وی مجھے بلاتا ہے تو میں اپنے سارے کام جو ہے وہ چھوڑ کے پی ٹی وی کو جو ہے وہ عزت جو ہے وہ دینی چاہیے ہمارا فرض ہے کیونکہ یہ ہمارا قومی ادارہ ہے اور ہمارے لیے جو ان سے مرضی چینل کھل جائیں کچھ بھی ہو لیکن وہ چینل جو ہیں وہ پرائیویٹ ہیں لیکن یہ ہمارا جو چینل ہے یہ ہمارا قومی چینل ہے اور اس کی عزت جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے پہتے ہیں عریب آپ کا تو میں کہوں گا کہ پچھپن پی ٹی وی کے کاریڈورز میں کچھ رہا ہے شکریہ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اتنے سالوں میں کیسے میوزک کے حوالے سے خاص تھے کیسے ایولوشن ہوئی ہے وہ دور جب پی ٹی وی خود میوزک کیا کرتا تھا اب شاید اس طرح سے نہیں ہوتا دیکھیں یہ چینج ایک تو یہ کہ جو پی ٹی وی کا جو اتدائی جو دور تھا ظاہر ہے جب میری پیدائش ہوئی بہتر میں تو راولپنڈی میں جب اب بائم بی تھے تو وہ تو ایک کولڈن ایج مانا جاتا ہے پی ٹی وی کا میوزک کے حوالے سے بھی ڈراموں کے حوالے سے بھی میرا خیال میں جو سب سے بڑی جو چینج آئی ادارے میں وہ شاید یہ کہ جب اببہ ہوتے تھے ٹی وی میں وہ دور ایسا تھا کہ اس وقت پروڈیوسرز جو تھے وہ خود فیصلہ کرتے تھے کہ ہم نے کیا پروگرامنگ کرنی ہے پروڈیوسرز جو تھے وہ کریٹیو لوگ تھے وہ دیکھتے کہ ہمارے معاشرے میں کیا حالات ہیں کس بات کے اوپر بات کرنی ضروری ہے کس طریقے سے اس کو بات پیش کرنی ہے وہ پھر پروگرامز کا تجویز کرتے تھے اپنے ڈریکٹرز کو یہ کرنا چاہ رہے ہیں اور پھر وہ اکروو ہوتا تھا یا نہیں اکروو ہوتا تھا آج کل کے دور میں کیونکہ پوری دنیا بدل گئی ہے آج کل کے دور میں جو آپ کو اشتہار دیتے ہیں جو آپ کو سپانسرشپس آتی ہیں وہ آپ کا پروگرامنگ بھی ڈکٹیٹ کر رہی ہوتی ہے وہ آپ کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ اس رخ میں آپ میوزک کو آگے لے جائیں اس رخ میں آپ ڈرامے بنائیں ان موضوعات کے اوپر ڈرامے بنائیں ان کے اوپر نہ بنائیں کیونکہ یہ بنانے سے ہمارا برینڈ جو ہے وہ نہیں بکے گا اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں حرج یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میوزک اور آرٹ جو ہے وہ انسانیت اور معاشرے کے لیے بہت زیادہ اہم چیز ہے کہ اس کو آپ منڈی کے قوانین کے حوالے چھوڑ دیں اس کے لیے آپ کو دنیا بھر میں جو آپ کی کلاسیکل آرٹ ہوتی ہے یا ایک تو آپ کی ایک پاپ آٹ ہوتی ہے وہ تو ظاہر ہے مارکٹ رولز کے حوالے سے چل رہی ہوتی ہے ایک آپ کی ہوتی ہے آرٹ جس کا کام ہوتا ہے آپ کے معاشرے کو ایڈیوکیٹ کرنا اور آپ کے معاشرے کو آگے پہنچانا اور آپ کے بزرگوں کی باتیں آپ تک پہنچانا کلاسیکل آرٹس کے لیے اس کے لیے ہمیشہ یا کوئی گورمنٹ یا ادارہ جو ہے وہ سبسیڈائز کرتا ہے تو وہ چلتا ہے وہ مارکٹ رولز پہ نہیں چل سکتا آمیر صاحب یہ بہت ایمپورٹن بات عریب کر رہے ہیں تو کیا آپ آج تو ہم نے تو سب کچھ منڈی کے حوالے کر دیا ہے انٹائزر کے ہاتھ میں ہے تو وہ پروگرامر اور وہ پروڈیوسر یا اس کی سے کہاں گئی آرشت صاحب آپ کی بھی میں اس پہ انپورٹ چاہوں گا آمیر صاحب ایدن عریب نے بڑا اچھا اور سنسٹیف پوائنٹ بڑا اچھا کیا ہے جسنا بھی آپ نے آرشت صاحب سے کوششن کیا تھا کہ پی ٹی بی ایک کمرچل ادارہ ہے یا پی ٹی بی ایک پبلک سیکر اورگنایزیشن تو again we have to come up with the balance جب balance آپ کرتے ہیں اس کے اندر پھر آپ ملک کا narrative you have to you know take country کا narrative and that includes the culture and you know culture value پی ٹی بی کے پاس میں جتنے ڈرامے تھے تو we have to you know come up with the balance کہ we need this organization کو self sustainable بھی کرنا ہے تو basically mix and match ہم نے وہ بھی چیزیں آگے لے چلی ہیں جو کہ narrative ہے ہمارا plus self sustainable ہونے کے لیے تھوڑا بہت commercial angle کئی hours میں کئی slots میں commercial angle آئے گا لیکن majority اس طرح کی ڈرامے بکو فیز آؤٹ ہو گئے ہیں تو we want to bring the glory back of PTV old days into this new PTV لیکن پھر وہ کتر جائے گا ٹھارہ minute سترہ minute اکیس minute ایڈوٹائزر کہے گا یہ کام بڑا کہنے میں آسان ہے جو آمیر کہنے لیکن ہے بڑا مشکل ایڈوٹائزر سے دیکھیں تفسیق اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ کیا آپ ویور کو وہ دکھانا چاہتے ہیں جو دیکھنا چاہتا ہے یا آپ ویورز کو وہ دکھانا چاہتے ہیں جو دکھانا چاہیے بچھانا چاہتا ہے بلکل پہلے تو یہ بنیادی فیصلہ یہ کرنا ہے اور وہ جیسے شاہد عریب کہہ رہے ہیں ان سامانے میں چونکہ یہ لیبرٹی تھی ان کے پاس اور وہ لوگ بھی میں کہتا ہوں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اسلام بذر صاحب فکردیمپل ہمارے ہاں جے جو کمیرشلیزیم آیا ہے اس پہ زیادہ ہم نے یہ شروع کر دیا ہے کہ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ٹیلیویجن کا کام یہ نہیں ہے ٹیلیویجن کا کام ہے ٹیلیویشن کا کام ہے ٹیلیویجن کا کام ہے ٹیلیویجن کا کام ہے کہ کیا دیکھنا چاہیے اور جو ایڈویٹیزمت ہے اس کو ہونہ چاہیے پروگرام کی ویورشپ from the content perspective not from the advertising or commercial angle جو اٹھوڑی تھی پہلے کہا تھے quality تو اگر quality پروگرام ہوگا تو اگر زیادہ لوگ دیکھیں گے جب زیادہ لوگ دیکھیں گے تو پیپل will advertise in that program ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اس کو چھوڑ کے ہم نے کہا کہ کیا لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ہم نے پہلے ایڈوٹائزر کی طرف فوکس کر لیا اور ان سے ڈکٹیشن لینا شروع کر لیا دوسرا یہ ہے کہ جو مشروم گروت ہوئی ہے چینلز کی پاکستان میں انفارسٹینٹلی پاکستان کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ یہ ایک اس پہ کوئی ہم کوئی بیل تھوٹ میں سمجھتا ہوں نہیں ہو جتنی جلدی سے پھیلے ہیں we didn't get time really to put the regulations in place دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں جب میں نے پی ٹی وی گلوبل لانچ کیا یوکے میں تو regulator نے ایک سیٹ اف رول زمائی تھی ہے ہم سے ایک دفعہ وائلیشن ہوگی اس میں یہ تھا کہ سیٹ پہ ادبتائزنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی کہ you cannot put any branding on the sets تو ان کا اپنی ایک تیوری ہے کہ پیول گت مسلید کہ شاید کہ توسیق صاحب کو یہ چلانی چاہ پیرے چیز زیادہ پسند ہے تو ہم سے ایک پروگرام گلتی سے چل گیا جو پاکستان میں چلتا تھا اس میں سیٹ پہ ادبتائزنگ تو ای تک مجھے یاد نہیں پڑھتا ستر ہزار پونڈ کا کیا کتنے کا فائن کا نوٹی ساتھ سیریسلی؟ سیوٹی تاہل دن کا جی 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 جس بکاوز اف دات تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم نے چینلز کھولنے تھے دیکھیں جب بھی کوئی سیکٹر کھولا جاتا ہے تو دی پریویٹ سیکٹر بہت اچھی سوچ ہے بہت اچھی اپروچ ہم سب بات کرتے ہیں کہ پریویٹ سیکٹر میں چیزیں ہونے چاہیے لیکن اس وقت بہت ایک بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ریگولیٹر کا کہ آپ جب یہ کھولتے جا رہے ہو اس کو امپاورد ہونا بڑا ضروری ہے اس کو کلیر ہونا بڑا ضروری ہے ہمارے ابجیکٹرز ہیں کیا ہم کھولنے جا کیوں رہے ہیں یہ نہیں کہ بس کھول دیا ایک لائسیس دے دیا پیس اپ پیپر سائن کر گے اور پیسی لے لیا تو ہم کہیں میڈیا کو کھولتے وقت جہاں کہ میڈیا بہت ایک امپورٹنٹ رول پلی کرتا ہے سوسائٹی کے بیلڈ کرنے میں ہمارے کلچر ویلی اس کو پوٹٹ کرنے میں یہ جو بھی آپ میوزک کی بات کر رہے تھے ہم کہیں بیچ میں تھوڑا سا اس وقت ریگولیشن شاید پیپر پہ تو بند گیا ہوں گے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن میں ہمیں کہیں کمی رہ گئی کہ ہم اس کو گائیڈنگ کر سکے پھر یہ ہوا کہ جو لوگ الیکٹرونک میڈیا میں آئے زیادہ لوگ پرنٹ میڈیا سے آئے پرنٹ میڈیا میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نیوز اور اس کے حوالے سے باگ کریں تو ایک خبر کو ڈیولپ ہوتے ہوتے بارہ چودہ گھنٹے مل جاتے ہیں خبر فائل ہوئی دپیر میں وہ ایڈیٹر کے ڈیس سے گوزرے گی گوزرتے گوزرتے رات بارہ پرنٹ میڈیا اس کی دیکھا کہ یہ آثنٹک ہے بھی نہیں ہے تو الیکٹرونک میڈیا میں انفورٹنیلی وہ جو رول ایڈیٹر والا تھا جو پروڈیسر کے پاس ہونا تھا وہ ڈیلیٹ ہوگی عرشد صاحب میوزیشنز بیٹھیں اور کچھ ہلکا پھلکا سنانا جائے تو ہو نہیں سکتا تو میرے خلے ہمیرا سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ صرف ہلکا سا گٹار تو ہے آپ کا ساتھ عریب دیں گے لیکن صدا ہوں اپنے پیار کی ہلکا سا یہ اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا ابھی آپ نے کہا میرا مدھر انسیو تو امی کہتی ہوں تو امی کی بات ضرور اس رکھ میں نہیں ہوں ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے ہونک خرج موسیقی 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 چاہیں گے پروگرام جن لوگوں کا حق ہے جن لوگوں نے میوزک کے لیے بیس بیس سال تیس تیس سال پچاس چاس سال لگائے ہیں ان کو ابھی تک جو ہے وہ کچھ کام نہیں مل رہا نہ شوز مل رہے نہ ٹی وی پہ بیٹھنے کا کوئی موقع مل رہا ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس بات اس میں میں انکرود کرنا چاہوں گا بہت میں سو فیصد مرتفق ہوں جو جو ہمیرا نے بات کی ہے بہت زبردست بلکل آپ نے آرٹس کی ایک دل کی بات جو ہے وہ آپ نے کر دی دیکھیں ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ اب یہ جو دو برینڈز ہیں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کے پاس جو بجٹس ہیں وہ پورے پورے ملک کے بجٹس سے زیادہ ہیں ایک ٹی وی سٹیشن تو چھوٹی سی بات ہے تو یہ بھی ایک ریالٹی ہے ظاہر ہے جس طریقے سے وہ پیسہ ڈال سکتے ہیں اور کوئی نہیں ڈال سکتا لیکن پی ٹی وی جیسے چینلز کے پاس ایک اور اربانٹیج ہے کہ جو ان کے پرانے جو ایک نیٹ ورک بناوا ہے اچھے سینئر اصل آرٹس کے ساتھ اب یہ جو ہمیرا نے بات کی کہ دیکھیں میں بھی کئی پروگرامز میں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں نیا ٹیلنٹ لیکن جو پرانا ٹیلنٹ ہے ان کے چولے نہیں جل رہے ان کے گھر کے قرائے وہ نہیں دے سکتے جو کہ ہمارے سینئر میوزشنز ہیں ہمارے ملک میں کون سے سب سے بڑے بانسی نواز کون ہے سب سے بڑے ستار نواز کون ہے سب سے بڑے ہارمونین بجانے والے کون ہے سب سے سینئر تبلہ نواز کون ہے سب سے سینئر سارنگی نواز کون ہے سب سے سینئر سرود نواز کون ہے سرود ایک ہوتے سے وہ چلے گئے پاکستان چھوڑ کے یہ کیوں نہیں رہے ہمیں ان کے نام نہیں پتا جی عرشت صاحب آمیر صاحب کیس بڑا سٹرونگ رکھا ہے ہمیرہ اور عریب نے یہ تو ہم نے آپ کو یہ دیکھنے یہ بتایا نہیں تھا کہ یہ در تو ہم نے عدالت لگا لینی اب آپ دونوں عدالت میں آکے ہم نے آپ کو کٹھرے میں کھڑا کیا اب ذرا صفائی پیش کریں کیا پلانز ہیں کیا ویجن ہیں میں تو صفائی بلکل بھی پیش نہیں کروں گا اور میں بلکل ان دونوں سے متفق ہوں صفائی تو وہاں پیش کی آتی جہاں کوئی اختلاف ہو ٹھیک I think everybody realizes this what you just said تمام levels پہ جن لوگوں سے میری ملاقات ہوتی ہے تمام لوگ اشید پاک کا اظہار کرتے ہیں اور ہم پاکستان ٹیلی ویژن کے اندر بھی اس چیز کو محسوس کرتے ہیں یہ میں نے کہا نا کہ ہم جب یہ میڈیا کا یہ کھلا چینلز کا ایک بھرمار ہوئی ہم کہیں اپنا رول نہیں ڈی ٹریک ہوئے ہیں اور اس کی وجوہات میں شاید یہ بھی شامل ہے کہ وہ جو لوگ تھے اس وقت ٹیلی ویژن کے ساتھ منسلک تھے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آگے اس طرح سے دے کے ہم نہیں چل سکے اس چیز کو میں اس کو ایکسپ کرتا ہوں ہماری ریسورس میں کہ وہ جو لوگ جن کو آرٹ سے کلچر سے تعلق تھا ہم نے کہیں ان کو شاید وہ اتنی اہمیت نہیں دی جتنی ہمیں دینی چاہیے تھی تو ایک تو اس سے فرق پڑا دیکھیں ہر میدان میں اگر آپ سپورٹس میں دیکھ لیں آپ یہاں پاکستان میں فوٹبال کتنا دیکھتے والیبال کتنا دیکھتے باقی سپورٹس کے دن دیکھتے ہیں ہمارے پاس اتنی ریکویسٹ آتی ہے کہ ان کو لوگ کہتے ہیں یار آپ سپورٹس کے صرف ٹکٹ رہ گئی ہے پرابلم یہ ہے کہ آپ اس چیز کو بھی اگنور نہیں کر سکتے کہ جو بیور کا انٹرسٹ ہے یا جو کمرشل اس کا ایسپیکٹ ہے چونکہ دیکھیں نا ایوریٹھنگ انوالز کاسٹ انہی بجٹس ابھی آپ نے کہا کہ جو کمپلی پروڈکشن کر رہی ہیں ان کا بجٹ جو ہے وہ پورے پورے اورگنیزیشن سے زیادہ ہے تو ای تنک کہ ہمیں یہ کوپٹس سیکٹر کو بھی توجہ ان کی بھی اس طرف دلانے پڑے گی کہ وہ بھی ذرا سوڑا سا ہمارا ساتھ اس معاملے میں پارٹسپیٹ کریں تاکہ ہم دونوں چیزوں کو آگے لے کے چل سکیں بلکل پہلے یہ تھا کہ ٹوٹل رول پی ٹی وی نے چونکہ ازیوم کیا ہوا تھا تو آرٹسٹوں کو بھی یہ فیل نہیں ہوتا تھا اور ایک اچھا ایک ڈیفرنٹ طریقے سے ہم چل رہے تھے اب جب سے ایک سو تیس چینل رہے ہیں نو ڈاوٹ جیسے ہمیرہ نے کہا ایلی اپریشیٹ کہ آپ نے پاکستان ٹیلیویزن کے حوالے سے بہت سے بات کی اور اپنی اویلیبیلیٹی کا بھی بتایا کہ آپ جب بھی چاہے ہیں اویلیبل ہوتے ہیں لیکن آپ اس چیز کو بھی دنائے نہیں کر سکتے کہ کمرشلیزم کی وجہ سے کہ آرٹسٹوں کی مسروفیات بھی بہت فرق ہو گئی ہیں اب چیزیں بہت ڈیفرنٹ ہو گئی ہیں صاحب جب ایک چیز ہیٹ ہوگی نا کتنا بھی بندہ مسروف ہے نا وہ اس پروگرام میں آنا ضرور چاہے گا چاہے وہ اب روڑ سے واپس آئے گا اور ایک اور چیز میں جو ابزرگ کی کیونکہ بھی وہی جو آپ دوزار چار میں رات گئے دو سال پہلے مجھے بھی اس کا کچھ حصہ کچھ حصہ وہ ہوسٹ کرنے کا موقع ملا تو میں نے دیکھا آرشد صاحب آمیر صاحب کہ جو ہمارے آرٹسٹ نے جب ان کو پتہ لگتا تھا کہ رات گئے اچھا رات گئے کوئی بہت زیادہ پیسے نہیں دیتا تھا رات گئے رات گئے ہوتا تھا لیکن the very fact کہ آرٹسٹ کو لائیو گانے کا موقع مل رہا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں یہ یہ اتنی سنسیٹیو پوائنٹ ہوتی ہے کہ اوہ 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 میں ساتھ مزیشن بیٹھے ہوں گے میں لائیو گا رہی ہوں گی یا میں لائیو گا رہا ہوں گا اور وہ آن ایر جا رہا ہوں گا یہ بہت بڑا وہ fact آمیر ککلی اس موسک کے حوالے سے آپ کا کیا ویجن ہے میں آپ کو یہ کہہ دیکھیں بیسی کے لینا اس وقت ہم بنا رہے ہیں روائیوال سٹریٹیجی بی ٹی وی کی اس کے اندرے موسکر اس کے اندرے موسکر اس کے اندرے موسکر اس کے اندرے موسکر نئے ٹیلینٹ نئے ٹیلینٹ کا تریکہ ہے یہ کہ اس کا موسکر ہم نے ان کو کہا آپ دو منٹ کی نغمے کی ویڈیو بیجیں we'll have certain judges you know then even awards بھی ان کو دے رہے ہیں ٹک ہے just to promote that so this is part of music is part and parcel of the revival strategy لیکن نئے پرگمز بھی بالکل میں کہا ہے revival strategy ہے تو اس کے اندر it is going to be part and parcel ایک چوٹری جھلگ چودہہ آگست ہم نے ہلکا صاحب کو بتا رہا ہوں کچھ ہمیں آپ کے موجودگی اور گٹار اور ہم نہ سنیں اور بریکفاسٹ اٹھوم کی برسٹی ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ضرور یہ میں اپنا گٹار لائے نہیں یہ یہاں پہ فیصل ہوتے ہیں ان کا میں مشکور ہوں کہ وہ آخری منٹ کا گٹار لیا ہے ہاں جی فیصل موی والا کا گٹار جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے ہلکرتے مشکل میری سہارہ هاں مرا نام تلوے vers سے موسیقی موسیقی مدی پیٹی بی آمیر منزور صاحب اور اب ہمیں اس سیکشن میں جوائن کیا ہے مدی صاحب کی بیگم صاحبہ بینے شامر نے ایک پیٹی بی کے ناظر کی حیثیت سے ہے نیسے بیور کا ہونہ تو بہت ضروری تھا بابی بلکل اس کے برائے تو سارے ارکس بیٹ کے ایک دوسری کی تاریفیں نہیں 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 بلکل ٹھیک ہے آپ کی تشک آوری کا شکیا اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ever smiling ever green the one and only لیلہ زبہری لیلہ جو مونگ اسلام علیکم کیا حال چاہتا ہے الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹاک آپ کو ہماری سالگرہ مبارک آپ کو آپ کی سالگرہ مبارک اچھا میں نے سوچا لیلہ کہیں گی آپ کو اور مجھے ہم سب کو میری سالگرہ مبارک کو اتنا اچھا تمہارا شو ہے کہ اپنا شو سمجھتی ہوں اس لئے کہ کبھی بنافٹی سے جملے بولیں گے لیکن بنافٹی نہیں ہوں وہ اسکرپ نہیں دیا گیا اسکرپ ہے نہیں یہ ہمارا شو اور اسکرپ یہ تو ہوئی نہیں سے ملکل نہیں ماشا اللہ بہت اچھا شو ہے اور میں آج پھر پہلے بھی میں جب آئی تھی اور میں نے اس وقت بھی بولا تھا اور آج پھر کہہ رہی ہوں کہ آپ کا شو بیسٹ ہے یہ تو مو کی تاریش ہے نہیں مو کی نہیں ہے جتنے مورننگ شوز ہوتے ہیں ان میں سب سے اچھا یہ شو ہے کیونکہ یہ پی ٹی وی کی جو پرانی یادیں ان کو تازہ کرتا ہے جو پہلے پی ٹی وی کے موننگ شوز ہوا کرتے تھے اس زمانے کے شوز کی تیہا ہے آج کل کے جو شوز ہوتے ہیں پرائیوٹ چینلز پہ فضول قسم کے اس طرح کا نہیں ہے بینش آپ کو کچھ پرانی یادیں از اچائلڈ پی ٹی وی کی کیا ہے خاص طور پر موننگ شو کبھی بریکفرس شو موننگ شو دیکھا کرتے تھے میں ضرور دیکھتی تھی آپ تو مجھے بہت سال پہلے میرے چائلڈھوڈ میں لے گئے جب میں چھوٹی تھی اور سکول جاتی تھی تو مجھے وہ پانچ منٹ کارٹون والے یاد ہیں جو میں تیار بہت لازی ہوں میں تیار ہونے میں بہت ٹائم لگاتی تھی but then i would get ready کیونکہ میں نے پانچ منٹ کے کارٹون لگتے تھے مستانتر حسین تارر کے شو پہ جنہوں نے start کیا تھا وہ سولہ جنری تھی انہیں سو اٹھاسی اور تب سے یہ سلسلہ تو وہ میری امی اتنی خوش ہوتی تھی کہ آپ اس کو پتے ہیں کہ وہ پانچ منٹ کے کارٹون لگنے ہیں تو یہ جلدی تیار ہو کے آ جائے گی تو we envy those moments and we really appreciate that اور پھر ان کی وہ جو travel ڈائریز ہوتی تھی وہ کچھ نہ کچھ بارے میں ضرور mention کرتے تھے اور وہ سب کچھ بہت لرند ہوتا تھا یہ جو شو ہے اس طرح کی چیز نہیں ہوتا آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے تھے اس سے بالکل ایسی تھا آپ سے بہتتے تھے حالانکہ i was very small 4th 5th 6th میں ہوں گی but میں ان پانچ منٹ کے لیے اس سے پہلے جو ان کا کچھ نہ کچھ ٹرپ ہوتا تھا کہ آج ہم اس جگہ کی بتائیں گے آج اس جگہ کی میں آپ کو اپنی ڈائری میں سے نکال کے بتاؤں گا اسی لیے تو ٹیلیویشن کی سکرین کو 3rd parent کہا جاتا ہے تو مابا بچے کی تربیت کرتے اور یہ سکرین ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہوتا لیکن بچوں کی grooming اور آپ کے دماغ میں رہتا ہے آپ کو وہ یاد رہتا ہے آپ کے ساتھ for life for life لیلا آپ بیٹھیں اور امری صاحب بیٹھیں اور ڈرامی کی بات نہ ہو تو یہ ہو نہیں سکتا پی ٹی وی کا جو ڈراما ہے وہ اس وقت کہاں کھڑا ہے یا اس کو پہتر کیسے کیا جا سکتا ہے پھر ہم عرشد صاحب و رامر صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے یہ اس اس انگل کو کیسے لکھتے ہیں پی ٹی وی جب میں نے جوائن کیا جب میں کام شروع کیا تو اس وقت پی ٹی وی کا ڈراما بہت اوپر تھا اور اس وقت کیونکہ تھا بھی ایک ہی چینل اور میں سمجھتی ہوں کہ مجھے لیلا زبیری بنانے میں پی ٹی وی کہا تھا کہ آج میں اگر لیلا زبیری کے نام سے جانی جاتے ہوں تو پی ٹی وی کی وجہ سے کیونکہ اس کا ڈراما اتنا پاپولر ڈراما تھا میں نے پہلے بھی شاید بتایا تھا کہ ایک ہم لوگ گئے تھے شارچہ کپ میں اور وہاں پہ راج کپور صاحب نے کہا تھا کہ ہم اپنی پونہ اکیادمی میں آپ کے ڈرامے دکھاتے ہیں اور انہوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں وہ ڈراما تھا ہمارا پی ٹی وی کا اور آج مگر وہ ڈراما نظر نہیں آتا پی ٹی وی بے اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ اتنے زیادہ چینلز آگئے ہیں کامپٹیشن بہت زیادہ ہو گیا ہے اور اس میں کہیں پی ٹی وی تھوڑا سا پیچھے رہ گیا ہے پی ٹی وی کا ڈراما فیملی ڈراما ہوتا تھا اس کو آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکتے تھے اس میں کوئی جیسے آج کل بہت ٹرینڈ ہو گیا ہے مجھے خود بہت اس سے اختلاف ہے جس طرح کے ڈرامے آج کل دکھائے جاتے ہیں کہ عورت کو زلیل کیا جاتا ہے اس کو دھکے مار کے گھر سے نکالا جا رہا ہے رو تی وی عورت دکھائی جاتی ہے اور میں جب ان سے کہتی ہوں کہ آپ کیوں یہ دکھاتے ہیں ہر ڈرامے میں تو ان کا کہنا ہوتا ہے کہ ریٹنگ اسی پہ آتی ہے سارا کچھ اب ریٹنگ ہو گیا ہے تو پی ٹی وی شاید اس مہا تک پہنچ نہیں پایا ابھی تک مگر میں سمجھتی ہوں کہ پی ٹی وی کے پاس ابھی بھی بہت پوٹیمچل ہے اور اگر چاہے تو کچھ اپ کر سکتا ہے بلکہ بہت آگے جا سکتا ہے کیونکہ پی ٹی وی تو ایک طرح سے مدر ہے ان سب چیزوں کی تو کیوں پی ٹی وی پیچھے رہ جائے اب میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ اب مجھے بڑی خوشی ہے کہ عرشت صاحب واپس آئے ہیں عرشت صاحب کے دور میں بہت بہتر ہو گیا تھا پچھلی دفعہ بھی جب آئے تھے دراما اور مجھے امید ہے کہ عرشت صاحب آئے ہیں اور آمیر صاحب آئے ہیں تو اب ضرور ڈرامے کو تقویت ملے گی اور ہمارا جو پی ٹی وی کا ڈراما ہے وہ پھر سے بہتر ہو جائے جی تکلیت دینے کے لیے کیا کیا آمیر استراتیجی ہے کیسے اس دور میں کیا جائے یہ ذہن بے لکھتے ہوئے کہ ہم نے فیمیلی اورینتی دراما ہی دے بلکل اپنا توفک تیس طرح پہلے بھی ہم نے دسکشن کی ہے کہ پی ٹی وی کی جو گلوری دیس سے وہ وہ بھی فیمیلی اورینتی ابھی بھی فیمیلی اورینتی ہی ہم دراما بنا رہے ہو گئے ہیں لیکن in the past میں نے پی ٹی وی کے پی ٹی وی 3 ویکس اگو میری آپ درشن ہے کہ پی ٹی وی کے پاس کے اندر جو سٹریٹیجی میں بنا رہا ہوں اس کے اندر we'll be investing a lot in content ٹھیک ہے and we'll be doing there's a lot of in-house potential in PTV ٹھیک ہے جو کے بہت عرصے سے پچھلے 5-6 year سے we have not been able to you know take advantage of it ٹھیک ہے میری آپ سٹریٹیجی میں اس کے اندر invest کریں گے ادھر سے نئے پرانے سٹائل پرانے 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 پاکستان اس ساتھ سے نئے درامے بنیں گے ٹھیک ہے and we'll make the screen more attractive بہت زیادہ ڈسکشن یہی ہوتی ہے in-house یا باہر سے خریب in-house خاصتا بھی drama content آپ کی personal take اس پر کیا ہے Amir تو بھی نہیں نہیں in-house یا آپ باہر سے خریدے بیسکلی چیزیں ہوگی ہیں بڑی specialized people have gone into specialization میرا بھی اپنا پوری اونے سے کو میں تھوڑا ری سٹرکچر کر رہا ہوں اس کے اندر تو باہر سے پوری اپنے پوری اپنے درمائی ہوگی اس پرانے کنی سکرنی وقت مو کنی اپنے ملی پر مو کرنے پر درمائی اپنے درام continue مہترانے پر درمائی تو کنی موکتنی ری سٹرکا بیسکتر بیسکتر اگر باہر سے چیزیں میں صورتت پر پہلے تو میں توسیق کو کہنا چاہتا ہوں کہ بلہلو نے آپ کے شو کے بارے میں کہا کہ کہ I think it's truly a family show اور آپ کا پسلی جو سٹائلہ ہوسٹنگ سٹائل ہے یہ وہ کنونسل ہوسٹنگ سے درہ ڈیفرنٹ ہے اور آج کے بارنگ شوز جنلی دیکھے نا تو جیادہ سٹاف دکھایا رہا ہوتا ہے شادیاں ہو رہی ہیں کالا جادیو کھانے کیا ہے اور یہ تلاکی بھی ہے مجھے کہ آپ کے شو میں یہ ہے کہ آپ کے شو کے لئے رہنگ کی شویر müڈی کے لئے سیگ spent of life آپ کے شو کے لئے سیگھمٹ ہے جی گروپس ، جنڈر میرین strap ای تینک اس جا خند سے بہت اچھا شو ہے عزیان بچوں شو کے شو سفر میں ہوسٹے جلی باررہ اور انہوں نے سیگھمٹ کرتے ہیں دیکھیں ایک زمانہ تھا جو سکرپ لکھے گئے وہ پیش کر دیا جاتے تھے پیٹیوی کو لیٹسے ٹوینٹی رائٹرز ہیں ٹوینٹی سکرپ آئے آپ کے پاس آگیا ہے آپ کے پاس آگیا ہے آپ کے پاس آگیا ہے آج پہلی بات تو یہ ٹوینٹی رائٹرز ہیں کی نہیں ہے لکھنے والی کتنے آگیا ہیں سیکنڈی وہ ٹوینٹی سکرپ جو ہے وہ سو چینلز کو آبیلیبی لیا ہے اب رائٹرز بھی اتنا ٹائم میری دے پا رہا لکھنے کے لیے جو وہ دے پاتا تھا اور اس میں اگر کوئی کرٹسیم ہوتا تھا تو اس پہ جا کے ورک بیک کرتا تھا اس کو امپروف کرتا تھا میرا تو پہلا ایک ویو یہ ہے کہ اس وقت منوپلی تھی تو وی ہیڈ نو آپشن بات تو سوچھ اٹھان اور سوچھ اٹھاف ٹی وی کو آپ صرف ایک ریموٹ بھی نہیں تھا اٹھ کے آپ بٹن سے آن یا آف کرتے تھے ریکال ہماری اس لیے زیادہ ہے کہ ٹوٹل فوکس وہاں پی ٹی وی ہر وہ آدمی جس نے اس زمانے میں جس نے کو تیلیویجن دیکھا آپ مجھے بتائیں کیا اور آپشن اس کے پاس تھی جو آپ کو وہ کمپیر کرتا تو کمپیرزن نہیں تھا سیکنڈ یہ تھا کہ سکرپ بڑے سٹرونگ تھا تیسری بات یہ تھی کہ ہم پاکستان کو وہی کانٹنٹ کی بات ہے کہ سکرپ بڑے سٹرونگ تھا لیکن میں کانٹنٹ سکرپ اور اس کے بعد کہ پروڈکشن کیسی ہوئی ہے کہ ای اور اس نے نے کیسے پرپومی ہے وہاں پاکستان دے پاری ہے پاکستان کو پاکستان دکھاتے ہیں گلایمروس اور ارٹیفیشل کا پاکستان نہیں دکھاتے ہیں تو پیپل کوڈ ریلیٹ دوسٹوری اگر ہم نے سندھ کو دیکھا یا بروچستان کو دیکھا یا کپک کو دیکھا تو دراموں کے درہو دیکھا اجل صاحب ایک بڑا سکول آف تھوٹ ہے ہمارے بڑے پیارے دوست پاکستان کے مائناز ایکٹر فردوس جمال اس حوالے سے بڑا کلیر ویجن ہے تو وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ وہ جو وقت تھا جب پیر کو کراچی سنٹر کا دراما آتا تھا پھر منگل کو لاہور سنٹر کا پھر پشاور کوئٹا اسلامباد تو آپ کو مختلف فلیورز ملتے تھے تو ان کا خیال یہ ہے کہ پی ٹی بی کو وہی جو آپ اپنی پروڈکشن کی سٹرنگ کی بات کر رہے تھے یہ بھی کرنا چاہیے ہر سنٹر کا روز ایک ڈراما آئے تاکہ پورا پاکستان پورا پاکستان سے مل سکے جا سکے اور دوسرے آرٹسٹوں کو بھی موقع ملے سب جگہ کے آرٹسٹوں کو گام کرنے دیکھیں وہی میں جو بات کہہ رہا تھا کہ ابھی ہم ڈراما دیکھتے ہیں کوئی کراچی میں ایک ہی گھر ہے اس میں دو سو ڈرامے شوٹ ہو رہے ہیں بالکل ہے وہ رنگار قسم کے گھر ہیں وہ جو عام آدمی امجی بتائیے کہ وہ اپنے آپ کو کیسے ریلیٹ کریں وہاں جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے ڈرامے موڈرن ہونے چاہیے اچھی پریزنٹیشن انٹرسٹنگ ہونا چاہیے لیکن سکرپٹ میں کہیں نہیں کہیں ہمیں آم پاکستان کو دکھانا چاہیے بلکل سے دوسرا پروڈکشن کے حوالے سے دیکھیں میں یہ بات کروں کہ سنٹرس کس لیے بنے تھے سنٹرس لیے بنے تھے کہ کوئی پروڈکشن آس تھا ہی نہیں تو یو ہیڈ تو ہیڈ پروڈکشن ہمیں ہر کلچر کو ریپریزنٹیشن دینی تھی تو ہم نے سنٹر بنائے سوبوں میں تو اب یہ ہے کہ اجیکٹیو کلیر ہونا چاہیے پروڈکشن ان ہاؤس ہو پروڈکشن باہر ہو یہ ہمارے یہ موڈیلٹیز ہیں ہمارے بیکنڈ کی آپریشنل موڈیلٹیز ہیں آپریشنل موڈیلٹیز ہیں دیکھئے آپ اثر چیز یہ ہے کہ دکھانا کیا ہے ابجیکٹیو کیا ہے اچھی ساف سوثری انٹیٹینمنٹ دکھانی ہے اور وہ اگر آپ اپنا ان ہاؤس بناتے ہیں بہت اچھی بات ہے بکوز بہت اچھی بات ہے ہمارے جتنے پرائیوٹ چینل ابھی بنے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تے چینل پی ٹی وی کے روگوں کی مدد سے کھڑے ہوئے ہیں اور ابھی بھی وہی روہی کو چلا بھی نہیں ہے تو سکل لیول ماشاءاللہ بہت ہائی ہے لیکن جو سکرپ والی سائٹ یا جو ڈیریکشن والی سائٹ ہمیں اس کو سٹرونگ کرنے کی ضروری ہے بلکو ٹھیک اب آج ہمارا سالگیرہ کا سپیشل شو ہے اور آمسا بھی ہو نہیں ستتا وہ سالگیرہ ہی کیا اس پہ کیک نہ ہو رہا تو چاہے ڈائیٹنگ لیلا آپ کی کس بھی لیول کے اوپر ہے اور میری بھی آج نہیں چلے آپ نے ویسے ہی مینگو جوز بھی رکھ دیا سامنے ہم مینگو جوز بھی ہے یہ ڈائیٹ مینگو جوز ہے یہ ہماری جو نیٹریشنل ہے ڈاکٹر ماشینوٹ کی سپرویزن میں منایا ہے کیک بھی ڈائیٹ ہے ہم ایک چوٹا سب بریک لیں جی عشد صاحب آمیر صاحب بینشل لیلا ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بریک سے جو واپس آئیں گے تو سب رب مل کے بریکفاسٹ اتھوم کی پہلی سالگرہ کا جو جناب اب وقت ہے کہ سالگرہ کا کیک کاٹا جائے بریکفسٹ اتھوم کی پہلی سالگرہ ہے چاہرمن پی ٹی وی عشد خان صاحب ایم بی ٹی وی آمیر منزور صاحب ہمارے سارے سیگمنٹ پوسٹس کازی حمید صاحب ہمارے جنرل مینجر پی ٹی وی ہوم اور لیلا زبیری ہمارا عشد سب لوگ موجود ہیں اب سر آپ سے گزارش کے جاں کٹن بسم اللہ بسم اللہ 榜 جو انترین سار سار بکر آئیں محرا ہاں 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 بہرے دے نو ہاں بہرے دے نو ہاں بہرے دے نو ہاں بہردے دے نو ہاں بہر میں دے نو ہاں ٹی وی شکریہ اپنے بڑھ پہلی سالگرہ میں گھر بیٹھ کے اٹھوم بیٹھ کے ہمارا ساتھ دیا آپ نے بہت سا خیال بکھیگا زندگی نہیں تھی اجازت پھر ملیں گے خدا فر پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی موسیقی